ہلو دوستو انڈرائی نمی اور سفیرہ کو بہت دوستو آگا تھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر انڈرائیڈ گیم اور انڈرائیڈ اپلیکیشن سے لیٹڈ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں تو آج آپ کے لئے ایک بہت ہی پاپولر اور بہت ہی فیمس اور بہت ہی پاورفل اپلیکیشن لے کے آئیں جس کی مطلب سے آپ میک اپ کر سکتے ہیں اور جس کی مطلب سے آپ بہت ہی پاورفل فوٹو ایڈرنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے ایفیکٹ اور کتنی ایزی طریقے سے آپ اپنے فوٹو کو موبائل کے ذریعے اس طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو بنے رہے گا اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک تو چلیے سرور کرتے ہیں اس ویڈیو کو اوکے دوستو اس اپلیکیشن کا نمی میں فیسٹیون 2 فیسٹیون کا یہ دوسرا اپلیکیشن ہے جیسا کہ وہ معلوم ہے کہ فیسٹیون بہت ہی پاپولر اپلیکیشن ہے تو سب سے پہلے آپ اس اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پہ اس کا انٹر فیس اپن ہوگا ٹرائی ڈیو فوٹو تو ہم ڈیو فوٹو کو لے کے یوز کریں گے کیونکہ میرے پاس اس طریقے کو فوٹو نہیں ہے ٹرائی ڈیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس میں کچھ ڈیو پہلے سے دیے گئے ہیں تو ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اس طریقے کے فیس ہیں آپ ان کو جو چینجز کر سکتے ہیں تو ہم یہاں سے پہلے اس فوٹو کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو جیسی سیلیکٹ کریں گے یہاں سے اس سے لیٹڈ نیچے آپ کو مینیو مل جائیں گے تو سب سے پہلے فیس کے بارے میں آتا ہے تو فیس میں اگر آپ کیا کیا چینجز کر سکتے ہیں جیسی فیس پہ کلک کریں گے فیس کو انیلائز کر لے گا کہ یہاں سے یہاں تک فیس ہے اب فیس میں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے مینیو دی گئے فیس دیا ہے آئے دیا گیا ہے نوز دیا گیا ہے آئی برو دیا گیا ہے لپس دیا گیا ہے تو ان سب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی آر وائلی کا ہے تو یہ سب پیڈ ہے ان کو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو پی کرنا رہے گا تو ہم یہاں پہ صرف ہی آپ کو یہ دیکھانے چاہتے ہیں کہ کس طریقہ اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے سب سے پہلے فیس ہے فیس میں آپ اس کو جب بڑھائیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اسمائل آ رہی ہے تو آر لیڈیز پہ اسمائل ہے تو اس پہ زیادہ اسمائل دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا اسی طرح جیو کو اگر آپ چاہیں تو اس میں کم بڑھتی کر سکتے ہیں جو یہاں پہ جیو رہے گا یعنی اس کا جو گال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہندی میں تو یہ سب اس میں چینجز کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آئی دیا گیا آئی کو آپ چھوٹا بڑھا کرنا چاہتے ہیں سائز تو یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ آئی کی سائز کو آپ چھوٹی بڑھی کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ویڈ دیا گیا ویڈ کو آپ چاہیں تو کم بڑھتی کر سکتے ہیں اسی طرح ہائٹ کو آپ کم بڑھتی کر سکتے ہیں کتنا کھولنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں سے چینجز کر سکتے ہیں اسی طرح ٹلٹ دیا ہو گیا اس کو آپ چاہیں تو مطلب اس کی سائز کو ٹیلٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ڈسٹینس سے دیا گیا دونوں آگ کی جو ڈسٹینس ہوتی ہے اس کو آپ کم بڑھتی کر سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا فیس ہے تو آپ اس کو چینجز کر سکتے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ چینجز جو ہے ہڑی آگا اسی طرح نوز پر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو نوز کو آپ چھوٹی بڑھی کر سکتے ہیں ساتھ میں ویڈ اس کی اگر کم بڑھتی کرنا چاہیں تو کم بڑھتی کر سکتے ہیں اسی طرح نیرو جو اس کا ہے نیرو نیس آپ کم بڑھتی کرنا چاہتے ہیں یعنی پتلی ناک اور چوڑی ناک اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہ لیڈیس کے لیے بیسٹ ہے لیڈیس میں زیادہ رہتی ہیں کہ نوز ایسی رہنی چاہیے اسی طرح آئی برو کو اگر آپ لیفٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اوپر کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے نیچے اوپر کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے سیپس کو اگر آپ کم بڑھتی کر سکتے ہیں اسی طرح آئی تیلٹ دیا گیا تیلٹے پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے کا ایفیکٹ اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی پاورفول اپلیکیشن ہے ای تنک کہ اتنا پاورفول اپلیکیشن کوئی اور دوسرا نہیں ہے اس طرح کی ایٹنگ کے لیے جس میں آپ کی بیوٹی کو ایڈٹ کیا جائے اسی طرح یہاں پہ لپس دیا گیا لپس کو اگر آپ کم بڑھتی کرنا چاہتے ہیں تو کم بڑھتی کر سکتے ہیں لپس میں بھی کئی چیز دیا گیا ہے ہائٹ دیا گیا ہے یہاں پہ آپ اس کو کم بڑھتی کر سکتے ہیں اس طرح سائز اس کی کم بڑھتی کر سکتے ہیں تو فیلال جو جیسا ایسی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ سب پیڈ ہے اس کی جو اسکین ہے بہت اسموٹ نہیں ہے تو نیچورل ہے تو اگر ہم اس کو اسموٹ کریں گے تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ کو صرف ڈریک کرنا ہے اپنے ہاں ماؤس سے آپ اس کی سائز کو اپکم بڑھتی کر سکتے ہیں کہاں پہ اس طریقے سے کام کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکین جو ہے یہاں پہ اسموٹ ہو رہی ہے اسی طرح اسموٹر اور بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اسموٹر دیا گیا ہے اس کو بھی آپ چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اسموٹر ہو رہی ہے اس کی اگر اس کے ایفیکٹ کو ہٹا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک بٹن بنی ہے نیچے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایفیکٹ ہٹ جائے گا تو اس طریقے سے آن آف کر کے دیکھ سکتے ہیں اس طرح گلو اگر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ گلو کا بھی ایفیکٹ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو اگر کئی دارک ایریا ہے تو اس طریقے سے گلو لگا سکتے ہیں تو تھوڑا سا وائٹنس یہاں پہ آجاتا ہے اسی طرح کوننسیل دیا گیا اس پہ بھی اگر آپ یہ آئی پہ کام کرنا جاتا ہے تو اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں اسی طرح میٹ دیا گیا میٹ کبھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو جو اس طریقے سے میک اپ پہ کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کہاں کہاں پہ ٹول سے وہ یوز ہوتا ہے تو فیلال مجھ کو اتنی جانکاری نہیں ہے کہ یہ ٹول سے کہاں پہ یوز ہوتا ہے تو فیلال اس کو چھوڑتے ہیں اسی طرح اس کے سیپ میں اگر آپ کچھ کم بڑھتی کرنا چاہتے ہیں تو کم بڑھتی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ سیپ دیا گیا ہے اس کو اگر کم بڑھتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سائز کو کم بڑھتی کر سکتے ہیں اسی طرح ریفائن کرنا چاہتے ہیں تو ریفائن بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کے فیس کو منپلیٹ کر سکتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اس طرح وائٹن دیا گیا ہے وائٹن پہ کلک کر کے آپ آٹو پہ کلک کر کے ان کی ٹیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ ہو گیا پہلے کچھ ایسا تھا اب ایسا ہو چکا ہے آٹو پہ ہے اگر آپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو منویلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ریزر لے کے یہاں پہ وائٹن پہ جا کے ایسے آپ کو منویلی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آٹو پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹک جیتنا ٹیتر رہے گا اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے اسی طرح آئیز پہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آئیز کا اپسن دیا گیا ہے آئیز پہ آپ کو بہت سارے کلرز مل جا رہے ہیں چینج کرنے کے لیے تو یہاں سے ہم دوسرا جو فوٹو ہے اس کو لے لیتے ہیں چونکہ جس میں ہاں تھوڑا سا بڑی ہو تو کلوز فوٹو پہ کلک کرتے ہیں اور ٹرائی ڈیمو پہ جا کے دوسرے فوٹو کو لیتے ہیں یہاں پہ یہ آئیز پرفیکٹ آئے گی تو ہم سیلیکٹ فوٹو کریں گے اور آئیز والے میں جائیں گے اور آئیز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو بہت سارے الگ الگ پریسیٹ مل جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگتی ہے یہاں سے آپ کلر اگر ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کس کلر کو لینا ہے تو آپ یہ کلر بھی لے سکتے ہیں یہاں سے اس طرح کی آئی ہو جائے گی اسی طرح یہاں پہ آپ نن کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کلر نہیں رہے گا یہاں پہ آپ کو بہت سارے پریسیٹ مل جا رہے ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس پہ ایفیکٹ زیادہ کم بڑھتی ہیں یہاں سے کم کر سکتے ہیں بڑھتی کر سکتے ہیں اوپر دیا گیا ہے اس طرح ڈیٹیلز سے کرا آپ اس میں کم بڑھتی کرنا چاہتے ہیں ڈیٹیلز میں تو آپ جا کے آئی کی ڈیٹیلز کو بھی آپ کم بڑھتی کر سکتے ہیں اور یہاں سے دیا گیا کہ اس کو آپ بڑھائیں گے تو اس کی ڈیٹیلز سے جو ہے آپ کی زیادہ آئے گی تو دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈارک اور یہ لائٹ ہو رہی ہے جو آئی کی ایفیکٹ لگاتا اس طرح ایفلیکشن آپ آئی میں لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ریفلیکشن کا بھی اپشن دیا گیا ہے ایڈیلز پاپ ٹو یور آئی تو یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریفلیکشن آ رہا ہے تو آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ریفلیکشن رہے گا تو یہاں پہ اچھا یہ بیوٹی میں مانا جاتا ہے اس طرح وائٹن اگر کچھ لوگوں کی آئی جو ہوتی ہے یلو کلر کی ہوتی ہے تو آپ اس کو جو وائٹنس آپ بڑھا سکتے ہیں آئی کی تو اس پہ سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے اور اس پہ آپ کو بڑھانا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آئی کی جو وائٹنس ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اسی طرح کبھی ہم فوٹو جب کیپچر کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آئی ہوتی ہے وہ ریڈ آ جاتی ہے تو ریڈ آئی کو یہاں پہ ریمو کرنے کا اپسن دیا گیا ہے اس پہ کلک کر کے آپ اس کی ریمو کر سکتے ہیں کسی کی ریڈ آئی ہے یہ تو یہاں فیلال کوئی بھی ریڈ آئی نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا ہے ٹچ اپ سمپلی ٹچ اپ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کے فیچرز ہم کو دیکھنے کو مل جا رہا ہے آٹو پہ کلک کر کے آٹومیٹک ون کلک میں آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں جیسے اس کینوں کے یہ اور یہ ہو گیا اس پہ جب ریمو کریں گے کچھ اس طریقے ایفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں رہا ہے اسی طرح یہاں پہ آئی اور یہ سب دیا گیا ہے آئی بیک دیا گیا ہے کسی کے ہوتا ہے کبھی کبھی آئی بیک آجاتا ہے تو آئی بیک کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یعنی جو آنکھ کے نیچے جو کالا سا حصہ رہتا ہے اسی طرح فار ہیڈ دیا گیا ہے ہیڈ کو اگر آپ چاہیں تو ہیڈ میں اگر الگ الگ یہ دیا گیا ہے آپ چکس کو اگر چینجز کرنا چاہتے ہیں تو چینجز کر سکتے ہیں اس طرح لپس کو دیا گیا ہے تو یہ ہم پہلے ہی لپس پہ جو کام تھام کر چکے ہیں تو یہاں سے اگر لپس پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اسی طرح چکس کی بارے میں بھی دیا گیا ہے چکس پہ بھی آپ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں فیلالہ ہم اس کو کراس کرتے ہیں کیونکہ یہ پہلے فیچرز آ چکا ہے اس طرح ڈیٹیلز دیا گیا ہے ڈیٹیلز میں جا کے آپ اس کی ڈیٹیلز کو آپ بڑھا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں کسی بھی فوٹو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب ڈیٹیلز ہے اور پہلے جو کیا تھا کہ یہاں پہ کچھ اس طریقے کا ایفیکٹ تھا تو ڈیٹیلز پہ دینے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیچرل ایفیکٹ رہتا ہے وہ آپ کو دیکھ جاتا ہے اوپر جو فیلٹر سے رہتا ہے وہ ہٹ چکا ہے تو یہاں سے ہم کراؤس کرتے ہیں اس طرح یہاں پہ فیلٹر سے دیا گیا ہے فیلٹر سے میں آپ کو بہت سارے فیلٹر سے مل جا رہے ہیں کسی بھی فیلٹر سے کو آپ یوز کر سکتے ہیں اوورال فوٹو پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے فیس پہ یہ فیلٹر سے نہ رہے تو یہاں پہ ایزر مل جا رہا ہے ایزر لے کے آپ وہاں سے اس کو ریمو کر سکتے ہیں کہاں کہاں بھی filter نہیں چاہیے تو اس طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اسی طرح backdrop دیا گئے اس پر click کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اسے مل جا رہا ہے backdrop میں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا effect یہاں مل جا ہے backdrop میں simply آپ کو ایک دفعہ click کرنا ہے ان کا background میں automatic یہ کچھ اس طریقے کے sin لگ جا رہی ہے erase میں جا کے آپ اس کو erase بھی کر سکتے ہیں کہاں کہاں پر لگا ہے آپ کہاں کہاں پر اس کو remove کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم کو کچھ remove کرنا ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر دیا ہے sky اگر اس کے پیچھے گر sky رہتی ہے تو کیسے sky کو change کریں گے simply یہاں پر ہم نے دوسرے photo کو جی لیتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری skies دی گئی ہے اب کسی بھی sky کو آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر select کر سکتے ہیں تو یہ سب الگ الگ photo پر use کر سکتے ہیں جہاں پر sky کا effect رہے گا اسی طرح random دیا گیا random پر click کر کے آپ automatic یہ اس کو change کر سکتے ہیں جو اس کا effect رہے گا اسی طرح move کرنا چاہتے ہیں تو اس کو move کر کے آپ اس کے effect کو لگا سکتے ہیں اسی طرح opacity آپ کتنا کمبرتی کر سکتے ہیں اسی طرح eraser میں لگا کر آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ یہ part نہیں آنا چاہئے اس کو remove بھی کر سکتے ہیں apply پر apply کر سکتے ہیں اس طرح دیا گیا ہے tones اگر آپ ایفیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ اس کے ٹونس کو چینج کر سکتے ہیں سکین کی ٹونس کو ایڈٹ میں جا کے آپ ایڈٹ کا آپسن دیا گیا ہے جیسے لائٹ کلر سار پین اور گرین یہ سب دیا گیا ہے تو یہ سب فوٹو ایڈنگ میں آتا ہے ہر اس میں ملتا ہے تو آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں فیلالا ہم اس کو آگر بڑھتے ہیں اسی طرح ڈیفیوز اسی طرح ڈیفوکس دیا گیا ہے اگر کسی پہ فوکس آ چکا ہے اس کو ڈیفوکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اس کو بھلر کر سکتے ہیں یعنی ڈیفوکس ہو جائے گا اس پہ فوکس نہیں رہے گا ایڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹن بنی ہے گلی کی اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اسے ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ فوٹو جو ہے اسے ہو جائے گا یہاں پہ ریٹ کے لیے پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو ناٹ ناو کرتے ہیں تو یہاں پہ گلی میں یہ جو فوٹو سے ہو جائے گا تو اس طرح کیسے آپ فیس ٹیون کو یوز کر سکتے ہیں تو آئی اوپ کی ٹوٹوریل آپ کو پسند آئے پسند آئے لائک اپ ڈن زوری پیس کریں گے اور اس طرح کی ویڈیو سے اپ ڈیٹر لینک دیگر میں چینل جوڑی آئیتے ہیں انہوں نے سٹوڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے دیجازت ہے کو فرچنگ ٹیک کر بابا ہے